بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 ملے گا اس رات میں جو دعائیں پڑھی جائیں گی ہزار مہینوں کی عجر ہزار مہینوں سے دعاوں پڑھنوں سے زیادہ ملے گا اس شب میں تلاوت قرآن پاک کیا جائے گا اس کا سواب ہزار مہینوں کی تلاوت سے بہتر رہے گا زیادہ رہے گا اسی طریقے سے جتنے عامال انجام دیے جائیں گے ہزار مہینوں سے بہتر رہیں گے آخر پروردگار یہ ہزار مہینے کیوں کہا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک سال کا سواب رہے گا دو سال کا سواب رہے گا لیکن شاید اس میں مسئلہ یہ ہو کہ آج کے دور میں جب ہم ایک انسانی ایک انسان کی ایج کو ایوریج ایج کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً وہ سات سو یا آٹھ سو مہینے پر منحصر رہتی ہے زیادہ سے زیادہ آٹھ سو مہینے تک جاتی ہے غالباً یہی وجہ ہوگی کہ پروردگار نے ہزار مہینے تک کی اس کو ایک لیمٹ مطرد کی ہوگی کہ دیکھو ہزار مہینے کا سواب ہے کیونکہ سات سو یا آٹھ سو مہینہ ایوریج ہے جا رہی ہے اگر انسان کو ایک بھی شب اقتدر حاصل ہو گئی ایک بھی شب اقتدر کی فضیلت حاصل ہو گئی تو یقیناً اس کی اقبہ اس کا اقبہ سور جائے گا اسے اس کی بفشش کا سہارا بن جائے گا یہی شب اقتدر ہے اب لوگ جو ہے اس شب اقتدر کی تاریخوں پر بھی اختلاف ہے کوئی شب ایس شب اقتدر مناتا ہے کوئی شب ایس شب اقتدر مناتا ہے کوئی شب ستائیس شب اقتدر مناتا ہے بعض لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے اب آج ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ شب اقتدر ستائیس ہے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ شب اقتدر تیس ہے جب قرآن میں لکھا نہیں ہے تو آپ نے اسے کیوں مانا جب آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں جب یہ لکھا نہیں ہے تو آپ نے اسے کیوں مانا اور یقیناً وہ لوگ جو حضبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ستائیس کی شب شب اقتدر ہے تیس کی شب شب اقتدر ہے آپ کونسی شب کو عمال انجام دیں گے شب اقتدر کے آپ شب اقتدر کونسی شب کو منائیں گے کس شب کو آپ شب اقتدر قرار دیں گے یاد رکھیے اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بات تم قرآن اور اہلِ بیت سے وابستہ ہو جانا اگر دونوں سے وابستہ رہو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو نہیں پہنچ پاؤ گے لہٰذا اگر شب اقتدر ڈھوننا ہے تو در اہلِ بیت پہ آنا پڑے گا در آلِ محمد پہ آنا پڑے گا تب شب اقتدر کی فضیلت معلوم ہوگی اب شب اقتدر کی فضیلت کو شب اقتدر کو ڈھوننے کے لیے در اہلِ محمد پہ آئیے در اہلِ محمد پہ دھنوئے کہ شب اقتدر کیر ملتی ہے تو حدیثوں سے اور روایتوں سے یہ اکثر ملتا ہے کہ شب اقتدر شب تئیس ہے لیکن اللہمہ زیشان حیدر جوادی معلوم نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ شب اقتدر تئیس ہے لیکن انیس اور اکیس سے مربوط ہے شب اقتدر کی جاتی ہے مقدر تئی کیا جاتا ہے انسان کا مقدر بنایا جاتا ہے شب اقتدر کو حکم دیا جاتا ہے اور شب اقتدر سے عمل شروع ہوتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صرف شب اقتدر کو عمال نہ بجا لائیں بلکہ شب اقتدر پہ بھی عمال بجا لائیں شب اقتدر پہ بھی عمال بجا لائیں کیونکہ جب مقدر لکھے جاتے ہیں تو شبعہ انیس میں لکھے جاتے ہیں حکم دیا جاتا ہے شبعہ اکیس میں دیا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے تو شبعہ تئیس سے عمل کیا جاتا ہے ایک بار سلوات پڑھئے محمد و آمد اب جب شبعہ قدر کی یہ اہمیت ہے رات کی یہ اہمیت ہے تو یقیناً کسی دل کی اہمیت ہوگی قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے جب ہم قرآن پر سوروں کی تلاوت کرتے جاتے ہیں تو ایک جگہ ملتا ہے پروردگار قسم کھاتا ہے کہ سورج کی قسم یعنی دن کی قسم اور چاند کی قسم یعنی رات کی قسم سورج کی قسم کھاتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے اس کے پیچھے چلنے والے چاند کی قسم کھاتا ہے لہذا جب پروردگار قسم کھا رہا ہے تو کوئی عام دن کی قسم نہیں ہے کوئی عام رات کی قسم نہیں ہے کسی مخصوص رات کی قسم ہوگی کسی مخصوص دن کی قسم ہوگی اب مخصوص رات تک تو ہم پہنچ گئے کہ وہ شب قدر ہوگی لیکن مخصوص دن تک پہنچنا چاہیے اب پھر ایک بار قرآن کا سہارا لیا تو ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا آج کے دن دین قابل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئیں خدا نے دین اسلام کو پسند فرما لیا اب اس نعمتیں تمام ہونا اور خدا کے دین خدا کو دین کو پسند کرنا اب جب اس کو ہم نے قول رسول اور تاریخ کے آئینے میں دیکھا تو ایک بار نظر آیا اٹھرہ زیر ہیچ کو این زہر کے وقت پیغمبر اسلام مولا اے کائنات کو لے کے ارشاد فرماتے ہیں منکن تو مولا ہو فا